میری جبینِ عقیدت سلام کہتی ہے قبول ہو کی محبت سلام کرتی ہے آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گا ایک محبت پاٹنے والے ایسے قوی سے ایسے گیت کار سے جو کی ایک سچا دش بھکت بھی ہے یعنی کی وہ انڈین آرمی میں کرنل کی پوسٹ پر رہے ہیں ایک بڑے سینک رہے ہیں دیش کی رکشہ کرنے والے رہے ہیں اور ان کی گیتوں میں جو ہندوستان ہیں وہ کس خوصورت طریقے سے نظر آ رہا ہے اس کا ایک پس منظر وہ اپنے گیت میں پیش کریں گے تو حاضریں خدمت ہے دبائی میں ہوا ایک شاندار مشاعرہ جس میں کرنل ویکے سینگ نے اپنے گیتوں سے ایسا سما بندہ کی ہندوستان کا ہر چاہنے والا کہہ اٹھا کہ یہی ہندوستان ہے یہی ایک ہندوستانی کی پہچان ہے زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں کبھی کبھی شخصیت ایسی ہوتی ہے اتنے حصے میں بٹی ہوتی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے حصے میں کیا ہے ہمارے ایک شاعر ایک قوی ایسے ہیں جو ملیٹری میں ڈاکٹر بھی رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پر مورچہ انہوں نے سنبھالا ہے افریقہ میں بھی یوین فوج میں شامل ہو کر کے وہ گئے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے فوجی خدمات انجام دی ہیں اس وقت بڑودہ کی ایک انورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور بہت اچھے قوی بہت اچھے شاعر بگڑا ہوا ماحول بنا سکتا ہے سینوں سے قدورت کو مٹا سکتا ہے جو آگ لگاتے ہیں سیاست والے شاعر اسے نغموں سے بجھا سکتا ہے کرنل وی پی سنگھ ایک ایسے شاعر ہیں جو اپنے دیش بھکتی کے نغمات سے ہمارے دلوں میں وطن کی محبت کو بیدار کر دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں یہ ان کا بہت بڑا ہنر ہے ان کی شخصیت بہت حصوں میں بٹی ہوئی ہے دیکھئے اس وقت وہ کیا کیا سناتے ہیں جو کچھ سنائیں گے ہمارے اس مشاعرے اور قوی سمیلن کے لیے یہ قیمتی دولت ہوگی کرنل وی پی سنگھ ہند کے سرحدوں کی اور سے آپ سب کو سلام میری زندگی سرحدوں پر گزری ہے اور اگر سرحدیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے گا لیکن اچھا لگتا ہے جب پیر زیادہ صاحب وسیم بھائی کے آس پاس گل مل کر بیٹھتے ہیں اور جب سرحدیں مل جائیں تو سنینی کو اگل ہٹ جانا چاہیے بہت اچھے تھے جشنی جمہوریہ کا پروگرام ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے ہندوستان اپنے ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب اور دوسرے میں دوستی اور بھائی چارے کے قسمے لے کر کہہ رہا ہے کہ ہندو ہوں سکھ عیسائی ہوں مسلمان ہوں میں ہندو ہوں سکھ عیسائی ہوں مسلمان ہوں میں یہ سارے لوگ میرے ہیں کہ ہندوستان ہوں میں بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں کرنل صاحب زندہ بات ہندو ہوں سکھ عیسائی ہوں مسلمان ہوں میں یہ سارے لوگ میرے ہیں کہ ہندوستان ہوں میں اور تم میری نیو تو نہ اس طرح کمزور کرو تمہارے پرکھوں کا جوڑا ہوا مکان ہوں میں آپ کے سامنے گیت پیش کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جڑیں اس گیت کے ساتھ میں میرے لئے شائری من کے ان جذباتوں کی ترزمانی ہے جو اندر سے کچھ کہنا چاہتی ہے ہندوستان کے بہت بڑے قوی ہوئے ہیں ادھے پرطاف سنگھ ان کی پنکتیوں سے شروع کرتا ہوں انہوں نے لکھا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے کس کا احسان ہے آئیے آپ کے سامنے میں دکھانا چاہتا ہوں اور کچھ نام وہ نام جو نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں وہ نام جو کیول ہندوستان ہیں جڑیے گا ان ناموں کے ساتھ کتنا لمبا اتحاس ہے یہ سارے دیشوں میں خاص ہے یہ گنگا جمنا کی دھارا ہے ایسا یہ دیش ہمارا ہے کس کا ہے یہ دیش اور کس کس کا احسان ہے اس دیش پر گنگا جمنا کی دھارا ہے ایسا یہ دیش ہمارا ہے یہ دیش رام کا کانہ کا یہ دیش شیوا کا رانہ کا نانک اشوک یہ مہاویر بکرما دت سمرات دھیر یہ بدھ آدی شنکر کا ہے یہ چندر گپت اکبر کا ہے بہادر شاہ زفر کا ہے آزاد چندر شیخر کا ہے یہ پرتوی رات چوہان کا ہے حیدر ٹیپو سلطان کا ہے کس کا ہے یہ دیش ہے کس کا کس کا حیثان ہے یہ دیش رام کا کانہ کا جڑیے گئے ناموں کے ساتھ کون ہے اس میں ہندو کون ہے اس میں مسلمان اور کون ہے ہندوستان یہ دیش رام کا کانہ کا یہ دیش شیوا کا رانہ کا نانک اشوک یہ مہاویر بکرما دیت سمرات دھیر یہ بدھ آدی شنکر کا ہے یہ چندر گوپت اکبر کا ہے بہادر شاہ زفر کا ہے آزاد چندر شیخر کا ہے یہ پرتوی رات چوہان کا ہے حیدر ٹیپو سلطان کا ہے او دھم بسمل کی جوالہ ہے یہ تو سباش متوالہ ہے یہ ہی جھانسی کی رانی ہے یہ بھگت سنگھ بلیدانی ہے عبدالحمید اشوا کلا چھاگلا یہ ہدایت اللہ ایک زندہ انقلاب ہے یہ عبدالکلام کا خواب ہے کس کا یہ ہے بہت اچھے کیا کہنے کرنل صاحب زندہ بھاگ ایک زندہ انقلاب ہے عبدالکلام کا خواب ہے یہ دیش رفیقے گانوں کا یہ دیش لطا کی تانوں کا اس دیش میں ہندوستان میں مندروں میں جو دس صبح بھجن بچتے ہیں ان میں سے کم سے کم آٹھ شکیل بدائیونی کے لکھے ہوئے نوشات کے سنگیت پر محمد رفیقے گائے ہوئے ہوئے ہیں یہ دیش رفیقے گانوں کا یہ دیش لطا کی تانوں کا زاکر حسین کی تھاپوں کا ڈاگر کے دربت علاپوں کا یہ روی شنگر کا ہے ستار ورجو کے کتھک کا شنگار یہ امزد کھاں کا ہے سرود اللہ او دین کا راگ بود یہ بھیم سین جوشی کا سور یہ بھت کھنڈے یہ پولوش کر بانسوری بجاتا رسیہ ہے یہ ہری پرساد چیو رسیہ ہے کس کا دیش رفیقے گانوں کا یہ دیش لطا کی تانوں کا زاکر حسین کے تھاپوں کا ڈاگر کے دربت علاپوں کا یہ روی شنگر کا ہے ستار ورجو کے کتھک کا شنگار یہ امزد کھاں کا ہے سرود اللہ او دین کا راگ بود یہ بھیم سین جوشی کا سور یہ بھت کھنڈے یہ پولوش کر بانسوری بجاتا رسیہ ہے یہ ہری پرساد چو رسیہ ہے سیو شرما کا سنتور ہے یہ رس رنگوں سے بھر پور ہے یہ بسم اللہ کی شہنائی ہے میٹھی دھن کی پروائی ہے راشد خان کی آواز ہے یہ سلطان خان جس راج ہے امیر فیاض راجن ساجن یہ سب ہیں اس دھرتی کے دھن کلاسی کی گائی کی کی جاں ہے یہ بڑے غلام علی خان ہے دنیا کو سرگم کی ہے دین یہ بہج بابرا تانسین نوشاد علی کا گیت ہے یہ بیگم اختر جگجید ہے یہ بہت اچھے کرنل تھا جگجید ہے یہ یہ تلسی ہے یہ کالی داس یہ گیتوں گزلوں کی مٹھاس جایسی رحیم جایدیو سور خسرو فرید بلے کبیر ہریوہد نیڑالا پند ہے یہ مجروح میر دشند ہے یہ یہ مہا دیوی بچ چند دن کر یہ زوک مجاز بشیر جگر یہ نور ندا نیرج بیکل ہندی اردو کے دھار پربل ساہر شکیل کیفی خمار یہ ہے فراک یہ شہر یار میرا نجیر رس خان ہے یہ بدیاپت کبیگا گان ہے یہ یہ ہے غالب کی شوک گزل یہ ہے اجراتہ تاج محل یہ لال کلائک کتب منار بے خواب ایک لال کلائک کتب منار کنارک اجنتا کی پکار بے خوف روحانی مستی ہے نظام ادین ہے چشتی ہے بھائی چارہ آنند ہے یہ اور نربھیق بیوے کا نند ہے یہ بھائی چارہ آنند ہے یہ نربھیق بیوے کا نند ہے یہ یہ کپل سچن یہ گاوز کر منصور بیگ ارفان ازر سائنا یا بھناو راتھاور ہے یہ اوشاں ملخا کی دوڑ ہے یہ اکبال زفر کی ڈی بابو یہ دھیان چند کا ہے جادو یہ مینہ ہے مدھبالہ ہے نرگس بے جنتی مالہ ہے نوتن ہے اور وحیدہ ہے ہیما مادھوری فریدہ ہے راجیندر دیو اور راج ہے یہ نصیر الدین بل راج ہے یہ راجیش اوم محیپال ہے یہ محمود کنیہ لال ہے یہ امیتاب اور سلمان ہے یہ آمیر ہے شارو خان ہے یہ ارفان رتک رنویر ہے یہ سفدر حبیب تنویر ہے یہ یہ ست جیت آصف کمال یہ بمل روئ ہے بے مثال فن کی بہتی رسدھار ہے یہ یوسف ہے دلپ کمار ہے یہ شیلیندر حسن گلزار ہے یہ حسرت ہے جان نسار ہے خیام ربی ایس ڈی برمن لکشمی پیارے رحمان مدن منہ مکیش کشور تلت دلراس سریا گیتا دت سمشاد مبارک بھیگم ہے پنکس زہگل کی سرگم ہے یہ گیتوں کی لمبی کتار یہ نگموں کی میٹھی فہار سوفی سنتوں کی بھاشا ہے سمبندوں کی پریبھاشا ہے گاندھی کا امر وچار ہے یہ تیگوڑ تلک کا پیار ہے یہ یہ بھگوہ اور حرابی ہے رنگوں سے بھرا بھرا بھی ہے یہ بھجن نات کا والی ہے یہ اید اور دیوالی ہے گیتا روزہ رمضان ہے یہ گیتا ہے اور قرآن ہے یہ کرتب بے وفا ایمان ہے یہ اور دونوں کا ہندوستان ہے یہ بہت اچھے بہت اچھے واہ 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 تو یہ تھے شاعر کبھی گیت کارکنل وی کے سنگ سے آپ بہت ہی خوصورت انہوں نے جو ہے گیت پڑا دل خوش ہو گیا کس کس طریقے سے کن کن لوگوں کا کنٹیوبیشن رہا ہے اس دیش کو سجانے میں اس دیش کو بنانے میں یہی ہماری ساجی ویراست ہے تو ہم ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئے شاعر ایک نئے قوی ایک نئے گیت کار کے ساتھ اس کی ایک بہترین مزل ایک نظم یا ایک گیت کے ساتھ تک کے لئے جائیں